سبسکرائب کریں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم اور آج کا ٹوپک ہے ہمارا اوورلوڈ کے اوپر دوستو اوورلوڈ کس کام آتی ہے اور اوورلوڈ کا کیا فنکشن ہے اس کے کیا کونیکشن ہے اور اوورلوڈ کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے دوستو اوورلوڈ کو کیسے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ نہیں صحیح اور اس کا ای ٹو زیٹ فنکشن جو کہ میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں دوستو کو پتا ہوگا کہ ریفریجیٹر میں ایک تھرمو سٹیٹ لگایا جاتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ کمپریسر کو ٹریپ کرے گا جب کولنگ ریفریجیٹر میں مکمل ہو جائے گی دوستو اگر وہ خراب ہو جائے تھرمو سٹیٹ تو ظاہر سی بات ہے کمپریسر آپ کا ریگولر چلے گا تھی فور ایزامل آپ کا خراب ہو گیا یا جام ہو گیا یا کسی نہ کسی وجہ سے کمپریسر کو ٹریپ نہیں کروا رہا یعنی کرنٹ کو کٹ آؤٹ نہیں کروا رہا تو آپ کا کمپریسر جو ہے وہ مسلسل ریگولر چلتا رہے گا رننگ میں رہے گا تو جب رننگ میں رہے گا اس کو ریسٹ جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ملے گی تو ظاہر سے بات ہے وہ بہت ہی زیادہ ہیٹ اپ ہو جائے گا تو دوستہ ایسے میں اگر آپ کے کمپریسر کے ساتھ اوورلوڈ اٹیچ ہے لگی ہوئی ہے تو وہاں پر آپ کے اوورلوڈ جو ہے کمپریسر کو بچائے گی یعنی کہ آپ کا کمپریسر بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوگا تو یہ جو ہے بہت زیادہ ہیٹ اپ کو ہیٹ کو سینس کرتے ہوئے کرنٹ کو کٹ آؤٹ کروا دے گی اور آپ کا کمپریسر جو ہے وہ آف ہو جائے گا یعنی کہ اس کو آپ ایک سیفٹی ڈوائز کہہ سکتے ہیں یہاں پر ابھی میں آپ کو اس کا مکمل اے تو زیادہ بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں لگی ہیں اور یہ کیسے کام کرتا ہے اس سے پہلے ایک چیز میں کلیر کر دوں شاید میں ایک دو ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے بہت ہی چھوٹا سا ایک میتھڈ ہے بہت ہی یعنی کہ سیمپل ہے ایزی ہے آپ کنٹینیو پر رکھ کر اپنے منٹی میٹر کو یا سیریس سرکرٹ میں بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کنٹینیو چیک کریں گے اس کے علاوہ آپ یہاں پر کنٹینیو سیمپل ایک انپوٹ ہے اس کی ایک آؤٹپوٹ ہے یہاں پر صرف دو ہی پوائنٹ ہے یہاں پر اور یہاں پر یہاں ہے صرف ان دو پوائنٹ کو ہی آپ اٹیج کریں گے اگر تو آپ کا یہاں پر سرکرٹ بنا جیسے کہ ابھی اس کا سرکر بن رہا ہے جی ہاں میں اس کو اچھے سیٹ اٹیج کرتا ہوں جی ہاں اس کا سرکر جو ہے وہ بن رہا ہے تو یعنی کہ یہ ہماری اوورلوڈ بلکل ٹھیک ہے اگر سرکر نہیں بنے گا تو آپ کی اوورلوڈ خراب ہوگی ایسی صورت پر تو اب میں آپ کو اس کا مکمل جو فنکشن ہے وہ یہاں پر کلیر کرتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہاں پر دوستو آپ کو سمپل ایک یہ ایک ریلے پیسے لے میں اس کو پکڑ لیتا ہوں اب یہاں پر آپ کو دو ہی پوائنٹ مل رہے ہیں ایک ہے اس کی انپوٹ ایک ہے آؤٹپوٹ آؤٹپوٹ اور انپوٹ کونسی ہے دوستو جو کمپریسر کے ساتھ لگے گی وہ یہ والی ہے ہمارا یہ پوائنٹ کمپریسر کے پوائنٹ کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے یہ آؤٹپوٹ ہے اور یہ پوائنٹ ہماری انپوٹ ہے یعنی کہ جو ہم لائن دیں گے پیچھے سے جو ریفیجیریٹر کی لائن ہوگی وہ یہاں پر آئے گی اور یہ کمپریسر کو اٹیج کی جائے گی یعنی کہ یہ انپوٹ یہ آؤٹپوٹ اب اس کے اوپر یہ ایک ٹکی سی لگائے گی ہے پلاسٹک کی تو ہر کسی کے ساتھ آگے یہ نہیں ہوتی کچھ ویسے بھی ہوتی ہے سیمپل تو دونوں کام سیم کرتی ہے اب یہاں پر آپ کو میں نے انپوٹ آؤٹپوٹ بتائی لیکن اس کے اوپر یہ پلاسٹک لگا ہوا ہے اس کو ہم سائٹ بر کرتے ہیں اس کے بیچ میں آپ ایک دیکھیں گے یہ جو آپ کو ایک پلیٹ نظر آ رہی ہے یہ ہے بائیو میٹل کی سٹیل پلیٹ تو اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کی خاصیت کیا ہے ساری خاصیت اس پلیٹ کی ہے دوستو اس پلیٹ کو باہر بھی ویسے نکالا جا سکتا ہے میں نے آرہی ایک نکالا ہوا ہے اس والی اوورلوڈ کا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس کو باہر کیسے نکالتے ہیں وہ تو بہت ہی آسان ہے چھوٹا والا آپ کو سکرو ڈرائیور لینا ہوگا وہ آپ اس کو اوپن کرتے جائیں گے تو یہاں سے یہ نیچے جاتا جائے گا تو یہ باہر آ جائے گا تو یہاں پر اب آپ کو میں انپوٹ جو ہے یہ ہے اب انپوٹ سے آپ دیکھیں گے تو ایک طرف یہاں پر آپ کو اٹیچ ہوا ملے گا ایک سائیڈ پر یہاں پر ہے آپ کو فوکس کر کے دکھاتا ہوں اور دوسرا پوائنٹ جو ہے اس طرف ہے یعنی کہ انپوٹ اور یہاں پر انپوٹ کا ایک پوائنٹ یہ ہو گیا اب انپوٹ کا یہ ہو گیا اور آوٹپوٹ جو ہے ہماری اس طرف ہے اب آوٹپوٹ کو اگر ہم دیکھیں گے تو آوٹپوٹ کا پوائنٹ ہمیں یہاں پر اوپوزٹ نہیں بلکہ سائیڈ پر ملے گا یہ آوٹپوٹ ہے آوٹپوٹ کا پوائنٹ وہ نیچے آپ کو سائیڈ پر اس پلیٹ کے نیچے دیکھنے کو مل رہا ہے دوسرم وہ ہے آوٹپوٹ اب آوٹپوٹ وہ ہی نہیں ہے اب جیسا کہ میں نے ایک آرڈی اوپن کی ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لئے ہی اوپن کی ہے یہ اوپوزٹ ہے یہ یہاں پر اب آپ دیکھیں گے کہ یہ اور یہ ہو گیا یعنی کہ یہ اور یہ یہ ایک ہی پوائنٹ ہے یعنی کہ انپوٹ جو ہے ہماری وہ مکمل بائو میٹل وہ ایک ہی پوائنٹ ہے اب آوٹپوٹ نیچے ہے جیسا کہ یہاں پر نیچے ہے اب نیچے آؤٹپوٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو آؤٹپوٹ کے ساتھ ایک آؤٹپوٹ دیکھ رہے ہیں جو رنگ لگا ہوا ہے جو نیچے سے گھومتا ہوا یہاں پر آ رہا ہے یعنی کہ اسی انپوٹ کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے یعنی کہ آؤٹپوٹ جو ہے ہماری وہ نیچے سے گھومتی ہوئی انپوٹ کے ساتھ ہی اٹیچ ہو رہی ہے یہاں پر میں آپ کو اب کیا کہوں گا سیمپل یہ جوئنٹ جو ہے اس کے ساتھ کونیکٹ نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے یہ نیچے کی طرف ٹائٹ ہے یہ جو سکریو لگا ہے میں نے جو آپ کو کہا کہ اوپن ہم کر سکتے ہیں اگر کونیکٹ ہوتا تو یہ باہر نہ آتی یہ پوائنٹ لگا ہوا ہے یہ پوائنٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے یعنی کہ ہمارے انپوٹ آؤٹپوٹ آپس میں اٹیچ ہے ہم نے اس کا جب سرکٹ چیک کیا ملٹی میٹر سے تو سرکٹ بڑھنا تو یعنی کہ اس کا سرکٹ مکمل بن رہا ہے تو یعنی کہ یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں لاک میں اس کو ارجسٹ کیا جاتا ہے تاکہ کمپریسر کے ساتھ اٹیچ رہے اس کی ہیٹ جو ہے وہ سنس کریں اب اس سارا کام جو ہے اس سٹیل جو یہ آپ کے سامنے پلیڈ ہے بائیو میٹرل اس کا سارا کام ہے دوستو یہ کیا کرتی ہے اس میں ایک خاصیت ہے دوستو اب آپ نے دیکھا کہ انپوٹ آؤٹپوٹ اٹیچ ہے یہ پوائنٹ انپوٹ آؤٹپوٹ دونوں کے ساتھ اٹیچ ہے ایک طرف سے انپوٹ ایک طرف سے آؤٹپوٹ اٹیچ ہے اب یہ اس کو جب ہیٹ ملتی ہے دوستو یہ جو بائیو میٹرل آپ کے سامنے سٹیل پلیڈ ہے اس کو جب ہیٹ ملتی ہے تو یہ اپنی شکل چینج کر لیتی ہے یعنی کہ یہ ٹیڑی میڈی ہو جاتی ہے ایک دن ٹیڑی ہو جاتی ہے اب جب اس کو ہیٹ ملے گی اور اس میں خاصیت ایسی ہے جس کی طرف اس کا کرب ہو یعنی کہ جس کی طرف اس کی گلائی دی گئی ہے اسی طرف اس نے ہیٹ اپ ہو کر اس نے ٹیڑا ہونا ہے اب اس کی کرب جو ہے اوپر کی طرف ہے یعنی کہ یہ ایسے تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے تو جب اس میں ہیٹ آئے گی تو دوستو اس کے پوائنٹ نیچے کی طرف ایسے اٹیچ ہے تو جب یہ ہیٹ سینس کرے گا آپ کا کمپریسر اس میں ایسے کی گئی ہوتی ہے کہ اتنی ہیٹ ہونے پر اس نے اپنی شکل چینج کر لیتی نہیں یعنی کہ آپ کہلیں کہ یہ تھوڑی بروتی ایسے ہو جاتی ہے میں اب اس کو تھوڑا کر کے دکھاتا ہوں اوپر کی طرف ہو جائے گی ایسے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کرب جو ہے وہ نیچے آگئی واپس چھوڑا تو واپس وہیں پر آگئی اب ہیٹ جب اس کو ملے گئی تو یہ اپنی شکل چینج کرے گی یہ تیڑی ہو جائے گی یعنی کہ یہ ایک نہ ایک طرف سے اوپر آ جائے گی اس طرف سے آ جائے یا اس طرف سے آ جائے اوپر آ جائے گی یا دونوں طرف سے آ جائے اب اس طرف سے بھی اگر اوپر آ گئی ہمارا کمپریسر کٹ آؤٹ ہو جائے گا یعنی کہ ہمارا سرکٹ کٹ آؤٹ ہو جائے گا اگر اس طرف سے آ گئی پھر بھی ہمارا سرکٹ کٹ آؤٹ ہو جائے گا تو ایسے یہ کام کرتی ہے یعنی کہ اس کو ہیٹ ملتی ہے تو یہ ہیٹ جو سنس کرتی ہے جب زیادہ ہی ہیٹ ملتی ہے جتنی اس میں طاقت ہے اس سے زیادہ جب ہیٹ ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ کو ٹیڑا کر لیتی ہے تو آپ کا جو کرنٹ ہے وہ کٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایسے اس کے بیچ میں لگی تھی اور اس پوائنٹ کے ساتھ بھی اٹیج تھی اس پوائنٹ کے ساتھ بھی اٹیج تھی وہ پوائنٹ بلکل ایک ہے اکیلا ہے اس پوائنٹ کے ساتھ دو پوائنٹ ہے ایک یہ پوائنٹ ہو گیا اور ایک گھومتا ہوا یہ والا پوائنٹ ہو گیا یعنی کہ یہ آؤٹپٹ والا پوائنٹ ہو گیا اب اس طرف سے اٹھے گی یہ اگر ہیٹ اپ ہو کر تو اس پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ اس کا ختم ہو جائے گا صرف اسی کے ساتھ رہے گا تو یعنی کہ کمپریسر والی کے ساتھ کنیکشن ختم ہو جائے گا اگر یہاں سے ہیٹ اپ ہو کر یہ اٹھے گی تو ظاہر سے بات آگیا کمپریسر کٹ آؤٹ ہو جائے گا تو اس کے علاوہ اگر اس طرف سے اٹھتی ہے تو دوستو یہاں سے ہم اس کو انپوٹ دے رہے ہیں تو یہاں سے اگر اٹھے گی تو انپوٹ یہاں پر ہوگی لیکن آگے انپوٹ یہ اٹھ جائے گا تو اس کو انپوٹ نہیں ملے گی یعنی کہ یہاں پر بھی انپوٹ پھر کمپریسر کو نہیں ملے گی تو یہ اس کا فنکشن ہے دوستو اور اس میں خاصیت صرف اس چیز کی ہے کہ اس میں جو ہے ہیٹ زیادہ ہونے پر یہ اپنے آپ کو چینج کر لیتی ہے اس کے کنیکشن جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں تو یہ اٹومیٹک کام کرتی ہے I hope کہ دوستو آپ سمجھ کے ہوں گے اس کو کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اور کیسے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح بہت ہی اچھی ڈوائس ہے یہ بہت ہی کام کی چیز ہے اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے اگر کمپریسر کے جنلے کے چانسز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کم ہو جاتے ہیں اور دوستو میں آپ کو یہ چیز بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو اوپن وڈ ہے اس کے اوپر آپ یہ کچھ نمبرنگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر نمبرنگ ہوتی ہے کچھ کے اوپر ہوتی ہے کچھ کے اوپر نہیں ہوتی یہاں پر ایک بڑا پانچ یہ تھوڑا سا ختم ہو چکا ہے لیکن ایک بڑا پانچ اور موڈل جو ہے وہ اٹلی وہ تو خیر جو مجھے لکھ دوں یہاں پر جو آپ چاہتے ہیں وہ لکھ دیں تو جیپان کی بنا دیں اٹلی کی بنا دیں USA کی بنا دیں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان یہاں میں سب کچھ چلتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہا تھا سب کمپریسر ایک بڑا پانچ کا ایک بڑا چھے کا ہے آپ اس کو الگ الگ یعنی کہ code کی جو ہے overload وہ نہیں attach کر سکتے اب ایک بڑا پانچ کی یہ relay ہے آپ ایک بڑا پانچ compressor کو ہی یہ attach کریں گے اگر آپ ایک بڑا چھے کی ایک بڑا پانچ کو attach کر دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ جلدی trip ہو جائے یا ہو سکتا ہے وہ کافی زیادہ دیر بار trip ہو ہو سکتا ہے وہ problem کرے کچھ نہ کچھ problem ضرور create کرے گی تو آپ نے exact number کی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایک بڑا پانچ کی ایک بڑا چھے کی آپ کو آسانی سے مل جائے گا اس کے اوپر نہیں لکھا لیکن اس کے اوپر لکھا ہوا ہے شاید آپ کو دیکھنے کو ملے میں تھوڑا فوکس کر لیتا ہوں تو جی ہاں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک بڑا پانچ ایچ پی یہ اوپر لکھا ہوتا ہے یہاں پر یا یہاں پر یہاں اس کے اوپر جو ٹکی لگا دی گئی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے تو یہ آپ خیال کیجئے گا کہ جونسا آپ کا کمپریسر ہے تو سیم اگزیکٹ نمبر کی ہی آپ اس کو اوورلوٹ اٹیچ کریں تو آئی اوپ آپ کو یہ آج کی انفرومیشن کافی پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ بھی اس چینل پر نیو آگئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بولیے گا تو میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں thank you so much اللہ حافظ